ہم نے آج کی اس تقریب کا احضمان کیا یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کل سیچٹیب ہونا تھا مگر کیونکہ آج بھی شب عبرات کے سسلے میں بھی مسجد میں پروگرام تھا اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ آپ حضرات کو دو دن تقریب دی جائے اس لیے ہم نے اس پروگرام کو محصر کر کے آج کے اوپر یہ پروگرام لے آئے تاکہ دونوں پروگرام آج کی اس بابرکت راپ میں ہی کر دیئے جائیں اور اس بابرکت راپ میں جب اللہ جللہ شانہ روح اپنے وعدے کے مطابق کہ میں پندرہ شہبان کی شب کو ساتھوے آسمان سے پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہوں اور میں آواز دیتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے بخش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخش کر دوں ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا کہ میں اس کو اولاد عطا کروں ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں جب اللہ کی طلب سے یہ ندار آ رہی ہو اور ہم اس وقت اللہ کے ایک محبوب بندے کا ذکر کر رہے ہوں اور اس کے تخیر اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں اللہ ہماری حاجات کو پورا فرمائے یہی ہمارے مقصد تھا ہمارے یہی نیت تھی کہ ہم اس پروگرام کو آج کی اس بابر تدرات میں ہی کریں اللہ ہماری ان دوستی کو قبول کروائے اور دونوں نظری سے لو میرے دوست تشریف لائے ہیں ریس جسٹر سے لائے ہمارے پیروائی میں منیر صاحب ان کو پرکش آمدیت کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کی عزیز قاسم صاحب تشریف لائے ہیں بلکہ جس محبت کے ساتھ وہ ویسٹ چسر دے آئے ہیں اور اپنے ساتھ حاضرین کے لئے فروڈ بھی لے گئے آئے ہیں جس محبت کے ساتھ آئے ہیں اللہ ہماری ان کا پانا قبول کروائے اور اس کے پہلے اللہ ہمارے زیادہ دنیا کی بلائی اتاق کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے موزنس میمان خصوصی جو بلدیگی سے تشریف لائے ہیں تارک محمد جامی صاحب جو آج کے ہمارے مہم سپیکر بھی ہیں ان کے ساتھ میاں سعید صاحب تشریف لائے ہیں اور سید کاربری شاہ صاحب آئے ہیں کاربری شاہ صاحب کا بلدہ ایک سال سے ایکسٹرد ہوئا ہے اور وہ اس کامل بھی نہیں ہے کہ وہ چل بھی سکیں لیکن انہیں ہمارا اشتہار دیکھا ہمارے لکھینی پر چل رہا ہے تو انہیں مجھے پھول کیا تو میں نے ادھاد بھی اور یہ ان کا بڑا کرم ہے کہ وہ اتنی علالت کے بابیول ہماری سمسل میں تشریف لائے میں آپ ساتھ سے کوش آمدہ رہا کہتا ہوں اور اللہ ماتا رکھ محمود جامیر صاحب سے گزار جائے گا ساتھ سے یہ کا تشریف لائے اللہ ماتا رکھ محمود جامیر صاحب شاہ صاحب آپ کی تشریف لائے تشریف لائے کوئی پسیلے ساتھ دیکھو بات بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن علمن الرؤان خلق الانسان علمان بیان خلق الانسان علمان بیان خلق الانسان علمان بیان خلق الانسان علمان بیان الانسان علمان بیان موسیقی 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 پریشانی میں جس پریشانی میں مطلعہ ہیں کہ اس وقت حاضری بہت تھوڑی ہے وہ بھی ضرور ہو جائے گی اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آج ہر مسجد مل پروگرام ہے اس لیے دوسری مساجد سے جو لوگ ہماری مہنموں میں آتے ہیں وہ آج ہم نے نظر نہیں آتے کیونکہ اپنے پروگرام ہے اس لیے یہ ضروری رہی کہ حاضری بہت زیادہ ہو اس کا اثر ہوتا ہے اگر آدمی تھوڑے بھی ہوں اور محبت کے ساتھ بیٹھیں اور جس عظیم ہستی کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں اگر اس کا تصبر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اللہ ہمیں دین و دن جائے کی بلائی عطا فرمائے گا اور اس عظیم ہستی کے فیر سے بھی اللہ ہمیں مطلعہ کرنا مجھے تشریف لاتے ہیں جناب محمد اصدر چکی صاحب اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے یہ سجاد بڑھ ساب ہوں گے لیکن پہلے محمد اصدر چکی صاحب اس خیال سے اس محبت کے در زوق پیدا ہوں سبز رابطے پاک پڑے رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ ملیکہ یا حبی اللہ ملیکہ یا حبی اللہ سلام علیکہ یا حبی اللہ لامدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ملیکہ یا حبی اللہ لامدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لامدینے کی لامدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم متہ لائے دل کو ہم متہ لائے انوار بنائے ہوئے ہیں قبر کی دین سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو معاشر میں ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں وہ سائے در سے انہیں روک نہ تو ہے درباں وہ سائے در سے انہیں روک نہ تو ہے درباں خود نہیں آئے خود نہیں آئے یہ مہمان بدائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بدائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ٹوبے جو کیا وہ ٹوبے جو محمد کی تلائے ہوئے ہیں کیا وہ ٹوبے جو محمد کی تلائے ہوئے ہیں اور شرمِ سیا سے نہیں سامنے جایا جاتا شرمِ سیا سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور نازلِ اتے ہی اپنو بکر اماری tickets لگا پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں جس لائے ہوئے ہیں حاضروں نازلوں نوروں بچے لوگہ موسیقی آمال کباری ہو نسیر کیوں نہ بھلیا تیرے آمال کباری ہو نسیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں سلقہ علیہ کا رسول اللہ دیوانے جو بمک دے نے شہے ابرار دے 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 دیوانے جو بمک دے ملکے ماشاءالہ دیوانے جو بمک دے نے شہے ابرار نے کرم کرتے نے جس میں لے کرم کرتے نے جس میں لے تنسلہ دار دے 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 دیوانے جو بھمکتے نے شہے ابرار دے دے قسم رکھتی نبی دے نا تنسلہ دار دے دیوانے قسم رکھتی نبی دے نا تنسلہ دار دے دیوانے اے کچھ بھی کول نہیں رکھ دے اے کچھ بھی کول نہیں رکھ دے اے سب کچھ بار دے 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 دیوانے جو بھمکتے نے شہے ابرار دے 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 جدوں اے بے وفا دنیا میں نوں اکھیاں بھی کھون دیے جدوں اے بے وفا دنیا میں نوں اکھیاں بھی کھون دیے دلا سے پیار دے 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 دیوانے جو بھمکتے نے شہے ابرار دے 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 علی حیدر دے بچیاں دی میں لچ پا دے تو صدقے جاں علی حیدر دے بچیاں دی میں لچ پا دی تو صدقے جاں کوئی اکبار منگ دائے کوئی اکبار منگ دائے اور سو سو بار دینے دیوانے جو میں لچ پھمکتے نے شہے ابرار دنے دیوانے جو موسیقی زکر نبی دا کر دیا ریڑا چندہ لگ دائے زکر نبی دا کر دیا ریڑا چندہ لگ دائے زکر نبی دا کر دیا ریڑا چندہ لگ دائے مسجد نبی دیوچ جا کے نکرے ہو کے بے جانا مسجد نبوی دیوٹ جا کے نکرے ہو کے بے جانا روزِ پاک نوح تقدیاں رہنا چندہ لگ لائے روزِ پاک نوح تقدیاں رہنا چندہ لائے روزِ پاک نوح تقدیاں رہنا چندہ لگ لائے روزِ پاک نوح تقدیاں رہنا چندہ لگ لائے تفاک نوح تقدیاں رہنا چندہ لگ لائے موسیقی جانگی رaşم ت deste خوثے بولنے نالوں چھپ کر رہنا چندہ لگتائے خوثے بولنے نالوں چھپ کر رہنا چندہ لگتائے خوثے بولنے نالوں چھپ کر رہنا چندہ لگتائے اچھے بولنے نالوں چھپ کر رہنا چندہ لگتائے اچھے بولنے نالوں چھپ کر رہنا چندہ لگتائے اچھے بولنے نالوں چھپ کر رہنا چھپ کر رہنا چندہ لگتائے اچھے بولنے نالوں چھپ کر رہنا چھپ کر رہنا چھپ کر رہنا چندہ لگتائے اچھے بولنے نالوں چھپ کر رہنا چندہ والعاقبت المقتکین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والسلام على سيد الانبیاء سبحانه وعلا قاله الطيبين الطاہرین وعلا قزواجه امهات المؤمنين وعلا اصحابه الهادین وعلا اولیاء وعلا قومته الکابرین وعلا اولا اللہ سیمید واہل سنة اجمعید اللہ ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجمعید 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 صدق اللہ مولانا نبیم ودلہ لرسول نبیم نبیم رب شرحنی صدری ویسرنی امری واہل القبضة من لسانی یبکہو قولیم ان اللہ غملا اکتہ ویسلون على النبیم یا ایوہا اللہ نبیم ایوہا اللہ 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 مجھل 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 امری مجھل رحمت اللہ لیکن میں ایک بات آپ کے گوشت نظار کرتا جنہوں حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک روایت تقلتی ہے سنی ترمزی میں جانے ترمزی میں آپ نے اشارت کرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و عبارت کا وسط آمہ آپ نے اشارت کرمایا جو شخص مجھ پر دور پڑے فرمایا میرے پسے وصال بھی جو شخص مجھ پر دور پڑے گا اللہ میری روح کو میرے جسم میں باپس لٹائے گا اور نہ اس کے سلام کا جواب ہوں گا آج کی مقدس شاعتم میں جب ہر انسان کی زندگی اور موت کا خیصلہ دکھا جا رہا ہے وہ کتنہ خوش نصیب قومتی ہے کہ وہ سلام کہہ رہا ہے اور اس وقت جب اس کی قسمت دکھنی جا رہا ہے یا اس کا نبی اس کو سلام کہہ رہا ہے اس ایمان اور تیقن اور اس یقین کے ساتھ کہہ یہ موسیقی 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 اور لوگ طالے کے شرق حسین اقل لوزی سعاوی لوگ طالے کے چلے حسین اقل لوزی سعاوی سربرا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سربرا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے لوگ طالے کے چلے حسین اقل لوزی سعاوی سربرا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سربرا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سربرا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالیں اتارے ہوں گے سربرا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سربرا ہم تو فقط تیرے سارہ روی فقط تیرے سونچا جس طول تیرے سارہ اور براہنے اتارے ہیں ہم تو فقط تیرے سارہ شہر سارے مصر میں تشریف فرما اہلِ طریقہ اہلِ نصمت پیر بھائیوں اور اس مصر میں تشریف فرما خوش نصیب مسلمان بہم بھائیوں اللہ رب العزت نے آپ کے مقدر میں یہ رات ایسی رات لکھی ہے اللہ کے رسول جناب احمد مجتبا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آج کی رات کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے جب انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے اگلے سال تک جتنے مسلمانوں نے جتنے انسانوں نے اس روح زمین پر زندہ رہنا ہے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں اور جنہوں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کاروبار حیات میں مشہور ہوتا ہے انسان گھر بنانے میں مشہور ہوتا ہے انسان گھر بسانے میں مشہور ہوتا ہے اور اس کا نام مرنے والوں کی فیصلہ میں لکھ دیا گیا ہے آج ہم اسے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام اگلے سال تک جتا رہنے والوں میں ہے یا اس دنیا سے کوچھ کرنے والوں جتے ہیں اور آپ نے خود ارشاد فرمایا میرا دن یہ چاہتا ہے کہ میرا رب میری تقدیر لکھ رہا ہو اور میں روزے کی حالت نہیں ہوں آج کی رات جہاں اپنے اندر بے شمار سارتیں لیے ہوئے ہیں وہیں آج پر ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں آپ کی ذات کے بارے میں کیا کہا جائے شاہ صاحب نے مجھے امتحان میں ڈال لیا حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات سکندہ صفات کے متعلق کیا کہا جائے آپ کے متعلق سراج الدین تور نورانی نے ایک شیر کہا تھا اس نے کہا تھا نظر کو روشنی دل کو سرور بخشا ہے نظر کو روشنی دل کو سرور بخشا ہے تیرے وجود نے دنیا کو نور بخشا ہے نظر کو روشنی دل کو سرور بخشا ہے تیرے وجود نے دنیا کو نور بخشا ہے میں دارو محمد یا گوشیہ بھیرا شریف کا تعلق علم ہوا دارو ہوتے ہم بازار پر نکلے ایک ہوتل پر گئے پھٹل پر بیٹھے ہوئے میں نے ہوتل والے سے پوچھا مجھے یہ جتا حضورت یا روڑ کو دہنم کتال ہے کے بارے میں کہتا کیا ہے ہوتا یوں ہے انسان کی امومن جو ہے ایک ہم محابرہ کہتے ہیں کہ چراب اتنے اندھیرہ ہوتا ہے چراب تلے اندھیرہ ہوتا ہے انسان کو ہمیشہ دور والے زیادہ مانتے ہیں پاس والے کوئی نہیں مانتے ہیں انسان کو دیکھنے میں یہ آتا ہے انسان کی باہر بڑی عزت ہوتا ہے بھر کوئی عزت نہیں ہوتی ہے انسان کو دور رہنے والے بہت اچھے الخاص سے جانتے ہیں لیکن جو اس کا حلقہ یا حبار ہوتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کیا کرتا میں نے اس سے پوچھا آپ وہ ساتھ روڑیوں بھی پکا رہا ہے اس سے پوچھ بھی رہا ہو میرے حضور زیادہ مانت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے کیا ہو اس نے کہا آپ کے متعلق تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں لیکن میں انپڑ آدمی ہوں ایک بات کہتا ہوں اگر تم چلتی پھلتی سنت مصطحہ دیکھنا چاہتے ہو تو حضور زیادہ مانت رحمت اللہ علیہ وسلم یہ محمد کرن شاہد ہے یہ محمد کرن شاہد ہے یہ وہ شخص ہے درست علاقے کا رہنے والا ہے مجھے ایک حدیث پاک یاد آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم آپ کی حدیث طیبہ کچھ ایسے ہیں ایک غیر مسلم آرابی مسجد لبوی میں آیا اور آکے ایک صحابی سے کہنے لگا قرآن کیا ہے قرآن کیا ہے اس صحابی نے کہا تو بیٹھ جا ابھی مجھے بتاتا ہوں قرآن کیا ہے تھوڑی دیر گزری سوائل نے پھر زمان دیا میں نے آپ سے پوچھا کہا قرآن کیا ہے صحابی کہنے کے ذرا بیٹھ جا بتاتا ہوں قرآن کیا ہے تھوڑی دیر گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم آپ کا شانہ اکدس سے باہر ہے صحابی نے اشارہ کر کے کہاں وہ دیکھ وہ چہرہ پھئی قرآن صحابی نے اشارہ کر کے کہاں دیکھ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت حضرت ابو صحیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے امہ جان بتائیے حضور کی صیرت کیا ہے حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے قرآن جو سارا قرآن ہے وہ میرے مصطفیٰ کی صیرت لیکن وہ تو مصطفیٰ ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے لئے کیا کہا گیا میرے استاذیور مکرم جناب کالی محمد ایوہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور جہاں حکمت رحمت اللہ علیہ کے پہلے شاکردوں میں سے سب سے پہلے شاکرد جو چار شاکرد نائنکین شکٹی سیمن انیس سو ستامن میں انیس سو ستوینجہ میں جو میرے حضور جہاں حکمت نے جب ادارہ شروع کیا تو چار تارویلن چار تارویلن آپ کے پاس ہے ان میں سے ایک تارویلن کا نام کاجی محمد عیوب رحمت اللہ ہے اور اس ذات کی میں آپ کو کیا بات بتا ہوں ان کی شان کا کیا تذکرہ یہ دارویلن محمد یا غوثیہ کے شہر حدیث بھی تھے اور آپ کا مقام یہ ہے آپ جب دنیا سے کرتا فرمانے لگے آپ ہمیں پیرڈ پڑھا رہے تھے پیرڈ پڑھاتے ہوں میں جب پیرڈ کا ارتتام ہوا آپ نے کہا مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے ہم نے کہا نہیں استاجی سبق سمجھ آ گیا سوال نہیں کرنا ہے اب جو استاجی کا جملہ تھا وہ یہ تھا کوئی پوچھ لو جو پوچھنا کال ایک قاضی تو انہوں نظر نہیں ہونا یہ وہ آدمی ہیں جو بتا کے جاتا ہے جو اپنا کی ایک قاضی کا انہوں نظر نہیں ہونا اور تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ خبر بھی لیں یہ قاضی صاحب انتقال سمجھ آ گئے یہ قاضی عیوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں حضور زیاء علومت رحمت اللہ علیہ کا شاگل ہوا ہم نے سامنے بیٹھ کے استاج سے یہ بات پوچھی ہر مارے استاج نے کہا میں حضور زیاء علومت رحمت اللہ علیہ کا شاگل ہوا دس سال آپ نے مجھے تعلیم دی دس سال آپ نے مجھے تعلیم دی اور پھر آپ نے یوں کیا کہ مجھے درمزی شریف کا استاج بنا دے کہتے ہیں میں تیس سال تک پیر صاحب کا مرید نہ ہوا اسی طرح روم میں پڑھاتا تھا لیکن پیر صاحب کا مرید نہیں ہوتا تھا بچہ کیا ہے وجہ یہ ہے آپ ماتے میں پوری درمزی ہمیں بندر مزی شریف کو پڑھا دونی شروں کو میں لوز پڑھاتا ہر حضیث پڑھتا اور پھر حضور زیاء علومت کی شخصیت کا معاصلہ کرتا تیس سال میں میرا دن اس بات پر پہنچا میرے حضور کی صیرت کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو حضیث رسول سے باہر ہو جب مجھے یقین ہم گیا تیس سال میں نے سامنے رہ کے دیکھا میرے حضور زیاء علومت رحمت اللہ علیہ کا کوئی ایک فیل بھی ایسا نہیں جو سنت مصطفیٰ سے باہر ہو پھر میں حضور زیاء علومت کے دست میں حق کا اپنے بیعت ہو یہ وہ ذات والا شخص ہے کہ جس کے محبت کے تذکرے ابھی جناب سین ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے اور جس مسجد کا یہ تذکرہ فرما رہے تھے فقیر کو ابھی یہ اعزاب حاصل ہے کہ فقیر نے کیوں اس مسجد نصیب دریائی کے نمازیں آزا کی ہیں اس مسجد نصیب دریائی کی وہ بند پوڑیاں دیکھی ہیں وہ شیڑیاں دیکھی ہیں کہ جن کے مطلق میرے حضور زیاء علومت نے فرمایا تھا یہ وہ شیڑیاں ہیں جو مصطفیٰ کریم ہوتا کے آیا تھا اور فقیر اپنے اپنی ذات کا جو تذکر اپنی ذات کا جو میں نے تجزیہ کیا وہاں پر حضور زیاء علومت رحمت اللہ علیہ کی ذات کا ایک تجزیہ وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں حضور زیاء علومت رحمت اللہ علیہ نے تصنیفات جو کی ہیں ان میں سے ایک تصنیف جو ہے وہ زیاء علومی شریف ہے وہ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مارکات الاراق کتاب جس نے گورنمنٹ کے سطح پر سال کی بہترین صیرت نگار کتاب ہونے کا عزاز حاصل کیا صیرت کے مطلق سال کی سب سے بہترین کتاب ہونے کا عزاز حاصل کیا آپ نے وہ سی حضور کے پسے بشاہ بھی جب بھی سہری کا وقت آتا اس کمرے سے خوشبو کیا ہو گئے جا رہا تھا میرے حضور کے بشاہ کے بعد بھی جب سہری کا وقت آتا تھا جب سہری کا وقت آتا تھا اس کمرے سے ایسی مہکہ تھی تھی جو کسی دنیا کی خوشبو میں نہیں گئے میں نے اپنے استاسی اور مکرنم جناب ملد محمد بوستان صاحب سے عزت کیا میں نے کہا حضور بچا کیا ہے اس کمرے میں میں سوتا ہوں اور گہری دنی سوتا ہوں اچھا آپ میں جب سہری کا وقت آتا ہے میری آنکھ گھڑتی ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں مہک ہے اور ملد محمد بوستان صاحب نے فرمایا آپ نے فرمایا بیٹا یہ وہ کمرہ ہے جس میں بخود نفس سے نفیس میرے نبی تشریف پر رہا کرتے ہیں کتنی بار ایسے وہ اتنی بار ایسے ہوا میرے حضور زیاد نومت یہاں اپنے نبی کی سیرت نہیں چھا کرتے تھے اور میرا مصطفیٰ اس کمرے کے تشریف لائے دو سے تین سوتا ہے دین و ملت کی زیاد میرے حضور زیاد نومت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات کا کون کون سا ایسا گوش ہے جس کا تذکرہ کیا جائے میں نے آج کے اس معفل پاک کے لیے جس آیت کا آیت کے منتصر حصے کا انتخاب دیا اللہ نے اپنے قرآن حقیم میں ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُونِ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرے استازی ورمکرم جنابِ ملک بوستان صاحب جب پڑھایا کرتے تھے اور وہ فرماتے ہیں ہم جب حضور زیاء علومت رحمد اللہ علیہ سے پڑھا کرتے تھے تو حضور زیاء علومت رحمد اللہ علیہ جب اس آیت کا تجربہ کرتے تو فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ میرا رب فرماتا ہے تم جیسے ہو میرا ذکر کرو میں جیسے ہو میں تمہارا ذکر کروں گا اور جب تک تم ہو میرا ذکر کرو میں رب جب تک ہو میں تمہارا چجر کروں گا تم جب تک ہو تم میرا تذکرہ کرو تم تیس سال چالیس سال پچاس سال سو سال کی زندگی لے گئے آئے پھر تم نے فنا ہونا ہے مجھ رنگ کو فنا نہیں جب تک اس کائنات رنگ کو بھو جب تک اس کائنات آپ کو دن میں تشریف فرما رہے آپ نے میرے رنگ کا تذکرہ کیا آج آپ جنہیں سے پندہ بھی فرما کے آج اس دور دراز ورنگ میں بھی آپ کے نام کے چنچے ہیں بجا کیا ہے بابا یہ ہے آپ نے اپنی سائی زندگی میں اپنے رب کا نام ریا ہے آج آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے نام کے چنچے جاری ہیں آج ہر کوئی جس کے دو چاندے والے آ جائیں جس کے چار مرید ہو جائیں وہ اپنے نام کی ایسا جائز ملچ جاتا ہے وہ اپنے نام کی شہرت جاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی چند مرید ہیں میرے بھی چند چندے والے ہیں لیکن میرے حضور زیاء و عمد رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور زیاء و عمد رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے کیا کہتے ہیں ایک دن ہم نے اردتی حضور آپ تو شریعت پورڈ کے جج بھی ہیں آپ سپریم پورڈ کے جج آپ رویر دیلاو کمیٹی کے چیرم ہیں لیکن عام وزیر پہ ملکوں کے دورے کرتے ہیں مختلف ملکوں میں جاتے ہیں دوسرے دن اخبار میں خبریں لگتی ہیں کہ فلان دورے پہ جا رہے ہیں فلان وزیر صاحب فلان دورے پہ جا رہے ہیں حضور آپ بھی ملکوں سے دورے کرتے ہیں لیکن آپ کا نام تو کسی اخبار میں نہیں آتا آپ کی ہن کو سنانسو چھل گئے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا ہوں یہ اخبار آج میرا نام اس پہ ہو کل لوگ اس پہ پکوڑے راکے کھا رہے ہوں میں چاہتا ہوں کرم شاہ کام دنیا میں کرے اور میرا رب جبریجی کو گناہ کے کہے آسمان میں منادی کر دے ہم کرم شاہ کے کام سے پل اللہ آسمان میں منادی کر دے کہ ہم کرم شاہ کے کام سے پھرس ہو گئے ہیں میرے حضور زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے فرزند عزیمند آپ کے لادلے بیٹے سیدی و مشیدی جناب اکیر محمد عمیر حسینہ صاحب آپ آپ کی حضرت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں حضور آپ کے جو الفاظ ہیں آپ کے جو دس ہیں آپ جو پڑھاتے ہیں یہ علمی ذہیرہ ہے یہ علم کا وہ خزانہ ہے یہ وہ انگور خزانہ ہے جو بعد میں ہمیں نصیب نہیں ہوگا حضور کیوں نہ ہم اس کو ریکارڈ کر لیا کریں حضور کیوں نہ ہم اس کی جو ہے وہ بھومی بنا لیا کریں حضور کیوں نہ ہم اس کو جو ہے وہ ایک ریکارڈ کی صورت میں اپنے محفوظ رکھ لیں آپ نے بڑے اسرار کے بعد اجازت دے دی دوسرے دن کیا ہوا کلاس میں کیبرے رکھے آپ پڑھانے لکھیں جب تیسرے دن کیبرے لگنے لکھے آپ نے کہا یہ کیمرے اتار دو یہ کیمرے اتار دو حضور پر انزائی راز کرنا یہ حجوث ہے یہ جی موشری اگر ہم یہ لگائیں گے نہیں تو آپ کا یہ جو علم ہے یہ ضائع ہو جائے گا آپ نے بمایت تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرا علم ضائع ہوگا یہ جو میرے شاگرد بیٹھے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ جہاں جہاں بولیں گے یہ نہیں بولیں گے علم کرم شاہ بول رہا ہے بمایت یہ جو میرے شاگرد ہوگے یہ دھک نہیں بولیں گے علم کرم شاہ بول رہا ہوگا یہ اس ذات والا سے بات کرئیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں جو لکھنے پہ آئے تو قرآن کی تفسیر لکھے وہ جو لکھنے پہ آئے تو نبی کی سیرن لکھے وہ جو لکھنے پہ آئے تو عقار سنت کرنے والوں کا مو بھٹ کرنے کے لئے وہ سنتِ خیرم آنام لکھے ہم نے آج کرتے رہے حضور آپ نے تفسیر لکھی ہے آپ کے اپنے مسلک کے لوگوں نے اپنے رسالوں میں اس پر تلقیر کی ہے وہ تلقیر کرتے رہتے ہیں لیکن قربان جاؤں آپ کی حضرت پہ آپ ہمیں کوئی آگے یہ کہتے ہیں جاوی صاحب بلا بندہ کہتا تھا آپ تکریر حرش نہیں کرتے ہم اس کا جہت تبرہ کریں گے لیکن میرے حضور سے عظمت رحمت اللہ علیہ جب بھی آپ کے سامنے کسی نے کہا حضور فلا شخص نے آپ کی مضمت کی ہے آپ فرماتے ہیں الحمدللہ ایسے لوگوں کا حجود اس حضور میں ضروری ہے کہ ہم سیدھا رکھنے والد ہوں گے ہم نے بڑا اصرار کیا بڑا اصرار کیا حضور ان لوگوں کا جواب تو دے دیجئے آپ کے پاس شاگلتوں کی فوج اور بڑے بڑے علماء آپ کے شاگلت اگر آپ خود چاہیں اہدرازات کی جواب دے سکتے ہیں لیکن آپ نے جواب رہ دیا لیکن زندگی کے آخری ہے گیام زندگی کے آخری ہے گیام میں جب علاویت تباہ بھی ہے بہت دن کیا شاگلتی میں حضور ان کا جواب ہی دے دیجئے اب جواب جو رکھنے پیچھے تو رسطے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسنِ اسلام مالے ترکوہو مالا یعنی مناوزن سکتین محمد کرد شاہ کوئی مزمد نہیں کوئی حتاب نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی شکوا نہیں ایک بڑے تلے والے مولانا صاحب کو جواب دے رہے ہیں لیکن کوئی گناہ نہیں ہے کوئی شکوا نہیں ہے بلکہ صرف یہ لکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑے مومن کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے اور جن کو وہ خط لکھا گیا جب انہوں نے خط پڑا تو زار زار روتے ہیں کہ آپ کی حدمت میں آئے حضور ہم نے دس سال ہو گئے کالر نکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا ہے یہ وہ ذاتے والا صفات ہے جس کے کام کے چاہتے ہیں آج یوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ علامہ کو بھی ہم نے اقنامس پڑا دیا ہے آج لوگ سمجھنے لگے علامہ کو بھی انگریزی آنے چاہیے انیس سو ستاون میں جس نے اپنے نصاب میں انگریزی کو لازمی کرا دیا اقنامس کو لازمی کرا دیا وہ میرے حضور زیادہ حضورت احمد اللہ رہتی ساتھ ہے آج فرمایہ کرتے تھے میں چاہتا ہوں میرے بچوں کی دونوں آنکھیں روشن ہوں ان کی دین کی آنکھ بھی روشن ہو ان کی دنیا کی آنکھ بھی روشن ہو یہ جس میدان میں جائیں اس میدان کی یہ قابل ہو یہ جس میدان میں جائیں کامیابنس میں اتنی ہیں اور پھر کائنامس نے دیکھا بھی ہے پوری روح زمین پر جہاں جہاں اللہ کے ملک ہیں ہر ایک ملک میں آپ کا کوئی نہ کوئی شریعت وہاں پر موجود ہے اور آپ کے قلعہ کو آپ کے پیغام کو پھراتا چلا رہا ہے یہ آپ کی اس آہِ سہرگاہی کا نتیجہ ہے یہ آپ کی اپنے دین کے ساتھ للاحیت کا نتیجہ ہے اور پھر یہی بات نہیں آج ہم اپنی زندگی کی باتیں کریں آج ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں ہم زندگی میں کیا کرتے ہیں میرے حضور زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زندگی کے آخری ایجاں میں زندگی کے آخری ایجاں گھر والے پاس بیٹھے ہوئے آنکھوں سے آنسی جا رہی ہیں اپنے خلافات سامنے رو رہے ہیں حضور زیادہ رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولیں اور پھر اشارہ کیا مجھے سہارہ دے کے بیٹھا رہ جائے اب جو سہارہ دیا گیا آپ اٹھ کے بیٹھے اور کہاں روتے کیوں ہو عرض کرنے لگے خلافات کرنے لگے جس کا اتنا نجپال بھی جا رہا ہو جس کا اتنا نجپال بھی اس کے سرک سرک سشایہ شبت کو ہٹا رہا ہو جو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہو جس کے دیدار کو ساری زندگی ترس لے گے حضور اس کے لئے رونے کا تو کیا کرے خرمائے نہیں رونا اس کی قسمت پر رونا اس کی زندگی پر جس نے اپنی زندگی کو زائع کیا میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی میں نے ساری زندگی کو اپنے رب کے دین کے لئے پھر کیا زندگی کا کوئی رمعہ آسان نہیں ہے جو میں نے زائع کیا ہو میں جیس کا کام کرتا رہا میں نے ہر زندگی کے لئے کو میں نے استعمال کیا ہے زائع نہیں کیا ہے افسوس اس کی زندگی پر ہوتا ہے جو زندگی کو زائع کرتا ہے یہ میرے حضور زیاء علمہ حمد اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے آپ کی تحریر کو پڑیئے کسی ایک تحریر میں کوئی ایک نفس ایسا نہیں ہے جو کسی کے دل کو چیز پہنچانے والا ہو کوئی ایسا ایک نفس بھی نہ تحریر میں نہ تقریر میں ایسا ملے تھا جو کسی کے دل کو تھیر پہنچانے والا ہو آپ اس بات کی مکمل تصویر تھے المسلمو منسلم المسلمو نا من لسانے ہی ورینے ہی نہ زبان سے کسی کو کہا نہ تحریر میں کی کہا کسی کو کبھی تو خدیا آپ کی ساری زندگی جو حضر مسلسل کا آئینہ ہے آپ نے اپنی ساری زندگی میں اپنے رب کے دین کیا بیانے کے لئے گیا کام کیا اور یہی نہیں آپ نے جو دار و غروب بنا ہے اور صرف وہ بچوں کا دار و روم نہیں بچوں کا آپ نے فرمایا ایک بچی کی تعلیم ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہوا کرتی ہے یہ اس دور میں جب بچوں کو دین سکھانا جب بچوں کو پڑھانا مایوب سمجھا جاتا تھا آپ نے بچوں کے لئے دار و روم کائن کیا آج آپ کا جو ایک دار و روم جو مرکز ہے اس میں پندرہ سو تارویرم بارہ سو بچیاں تین ہزار آدمیوں کا کھانا دو غرق بگا جاتا ہے اور اتنا بڑا بڑا جنگ چلانا ساڑھے تین سو سے زائد برانچیں اور تیس ہزار سے زیادہ طلابات آپ کے نت ورق میں آپ کے اس دینی جو عبیسے کے ساتھ منسلک ہیں میرے حضور دیاؤلومت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں اپنے آپ کو وقت دیا ہے اپنے رب کے دین کے لئے اور پھر جب اپنے پاک نبی کی بات آتی میرے رسول کا نام آتا میرے حضور دیاؤلومت سپن کے بھی جایا کرتی میرے رسول کا نام آتا آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں جاری ہو جایا کرتی ایک دن آپ چار پائپا تشریف فرما تھے گرگیوں کے موسم تھے آپ نے دیکھا کچھ تالبی علم ساتھ ہیں تالبی علم آئے آپ نے اسے کہاں مجھے کوئی ناعت سنا سکتے ہو کہنے لگے نہیں حضور ناعت نہیں آتی ورمایہ بات پیند دے ہو جی حضور گاؤں کے ہیں فرمایہ بات کوئی مائیہ سناو آپ جو اس نے مائیہ سنایا تو کیا کہاں دو پتر انارہ دے ایک واری مل سنا گھٹن بھی مارا دے آپ یہ کہتا جا رہا ہے دیکھتا کیا ہے میرے حضور بستر پر لیٹے ہیں اور آنکھوں سے آنسوں ایسے جاری ہیں کہ کاروں سے نسے گلتے جاری ہیں فرمایہ کوئی اور سنا اس نے کہاں کوئی گڑی یا کمادہ دی ایک سنگا مائیہ بات دا دنجا جہاں پر آتا تھی بیرہ حضور زیادہ عمد سنتے جاری ہیں آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں یہ مصطفیٰ کریم سے محبت کا یہ عالم آپ کے سامنے جب میرے حضور کا نام دیا گیا آپ کی پکے بھیم جایا کرتی آپ نے ساری زندگی ساری زندگی آپ نے اپنے اندہ کے دیر کو پھیلانے کے لیے اور آپ نے نبی کی سنت کو اپنانے میں گزاری آپ مسجد میں تشریم لا جاتے ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہم نے خود دیکھا مسجد سے آپ باہر نہیں کر رہے ہیں نکاحب کا یہ عالم ایک شخص نے دائیں طرف سہارا دیا ہوا دوسرے نے بائیں طرف سہارا دیا ہوا بیرے حضور نوک والا کو ساکھا نہ کرتے تھے لیکن آپ نے دائیں پاؤں باہر نہیں رکھا بلکہ سنت یہ ہے بائیں پاؤں جھوٹے کے اوپر رکھا اتنی عدالت کے باوجود بھی اتنی کمزوری کے باوجود بھی لوگ والے خوزے پر پاؤں پاؤں پہلے دوسرے کے اوپر رکھا اور دوسرا ہیترہ ڈالا یہ سنت رسول پہلے بھی کی نصال دیکھتی ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی ہم حضیث پاک پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مبارک و سلام آپ کی ظاہری حیات تیبہ کے آخری ایام ہے اور آپ کے مسجد آنے کی قیفیت کیا ہے زندگی کے آخری ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مبارک و سلام ازاہی حیات تیبہ کے آخری ایام لیکن مسجد میں نماز پڑھنی ہے نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے ایک طرف حضرت عباس ہے دوسری طرف حضرت علیہ مبارک و سہارہ دیکھ کے ایسے جن رہے ہیں کہ زمین پر گسلتے ہوئے نشان بن رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے حضور دیاء عمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زندگی کے آخری ایام عدالت کا یہ آدم ایک خلیفہ صاحب دائن طرف ایک صاحب دادہ صاحب بائن طرف اور کام اس طرح بسیر کے چل رہے کہ زمین پر نشان پڑھ رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے جس کا ایک ایک لبعہ جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو شدت مصطفیٰ سے عبارت ہے میں کہتا ہوں آنا حضرت فاضل پر اینکر آتا شدت مصطفیٰ ایسے میرے طریقت پہ لاکھو اگر کوئی میرے حضور زیادہ علومت احمد اللہ رہ سے ملا ہو جس شخص نے ایک بار ملاقات کی ہے وہ ملاقات ساری زندگی کے لئے سرمایہ حیات بن گئی ہے جو شخص ایک بار میرے حضور زیادہ علومت سے ملا ہے تو اس کے لفظ زمان سے یہی لفظ نکلا ہے جس میں سنت مصطفیٰ کا جیتا جاگتا جسمہ دیکھنا ہے وہ میرے حضور زیادہ علومت احمد اللہ رہے تو دیکھ لیں آج اس کے چار چاہنے والے ہو جائیں اس کی عقر کی انتہا نہیں رہتی ہے لیکن لوگوں نے دیکھا وہ انسان وہ شخص جو ہزاروں علومات کا استاذ ہے وہ جو ہزاروں قریدوں کا پیر ہے جب وہ بیٹھتا ہے تو ایک طرف جھوک کے بیٹھتا ہے جب بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو جھوکا کے بیٹھتا ہے جب بیٹھتا ہے تو فاخرانہ لباس نہیں پیٹھتا ہے ایک سفید لباس پینتا ہے اور ساتھا سالباس ساتھا سی توپی پینتا ہے اور زمین پر جھوک کے بیٹھتا ہے یہ میرے حضور زیاء علومت احمد اللہ علیہ کی ذات ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کے لئے جو اعزاز دیئے ہیں آج آپ کا نام یہاں لیا جا رہا ہے صرف یہی نہیں دنیا کے ہر برک میں زیاء علومت سے منات مرکت کیے جا رہے ہیں یہ اس وعدہ کا ایفاہ ہے یہ اس وعدہ کی مفاداری ہے اذکرونی اذکرونی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کراؤں گا میرے حضور زیاء علومت احمد اللہ علیہ نے اپنی تحریر سے اپنی زبان سے اپنے کول سے اپنے فیر سے رب کا ذکر کیا ہے کائنات میں ان کی طاقت ان کے نام کے ڈھنکے ہیں آج ان کے فیض کے ڈھنکے ہیں آج دنیا میں جہاں محید بیٹھے ہیں اللہ میرے حضور زیاء علومت کے فیض کو تاقیام قیامت جانیے ساری فرمائے آج آپ جتنے بھی دور دراز سے جتنے دوست احباب آئے اللہ آپ سب کا احنا قبول و منظور فرمائے خدا رحمت قلد این آشکار پاک دین اللہ یہ وہ مصطفیٰ کے عاشقے جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی صرف کر گزار دی ہے اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو آپ کی اسوا سے سوارنے کی توفیق تطاق رمائے وآخر دعوائیات الحمدللہ مارے دکر مشکور و ممنون ہو یا رفیر سید امیر حسین شاہ زائر کا آپ نے مجھے فقیل کو یہ سعادت آتا کی کہ میں اپنے حضور کے ذکر میں اپنے حضور زیادہ رحمت اللہ علیہ کے ذکر کی معافت میں تشریف بایا اللہ ہر آنے والے کو میرے حضور زیادہ رحمت اللہ علیہ کے فیض سے باریات فرمائے باموران فرمائے اور آج کی راتی برطو اور سعادتوں میں سے حضر واقعات آتاں فرمائے سلامت افیقی اللہ موسیقی 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 کائی قرآن نے حاک کے گزر کی قسم کائی قرآن نے حاک کے گزر کی قسم اس کا فیر پاک کی حرمت پیلا کھوسلام مصطفیٰ جانِ عحمد پیلا کھوسلام شمائے بزرین ہدایت پیلا کھوسلام جن کی ہر ہر عدا سنتِ مصطفیٰ جن کی ہر ہر عدا سنتِ مصطفیٰ سنتِ مصطفیٰ جانِ عحمد پیلا کھوسلام شمائے بزرین ہدایت پیلا کھوسلام سنتِ مصطفیٰ چلا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا پی رسولوں کے رسول ایساہہہہہہہ Jiہاں و اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم